ہلو فرینڈس آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو انڈین کوز گارڈ میں جو ویکنسی نکلی اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس میں کتنی ویکنسی نکلی ہے اور کیا ایج کرائیٹیریہ ہوگا اس کا کیا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ ہوگا آپ کیسے اس کو فارم کو فیل کر سکتے ہیں اور کتنی پوسٹ ہوگی اس کی اور کب فارم سٹارٹ ہو رہا ہے کب ختم ہونے والا ہے اور کیا فیز رہے گی تو آپ کو ویکنسی کی طرف چلتے سیدھا دیکھیں جے ٹوٹل پوسٹ اس میں فورٹی سکس پوسٹ ہے اور ویکنسی کی ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں تو جنرل ڈیوٹی کی پوسٹ نکلی ہے پچیس پوسٹ ہے اس میں ٹیکنیکل ڈیوٹی میں پوسٹ نکلی ہے تو بیس اور لائنٹری کی طرف سے ایک پوسٹ نکلی ہے تو سب سے پہلے جنرل ڈیوٹی کے بارے بھی دیکھ لیتے ہیں جنرل ڈیوٹی کی پوست مکلی ہے جس میں آپ کو بیچلر ڈگری چاہیے with minimum 60% all semester slash year یعنی آپ نے تینوں سال ایگریگیٹ مارکس کے حساب سے 60% ہونا چاہیے آپ کا یعنی آپ اگر ایک سیمسٹر یا ایک یئر میں 60% آ رہے ہیں اور اس کے لئے سوچنے کے اپلائی کریں تو آپ eligible نہیں ہوں گے تو یہ چیز آپ دھیان رکھیں کہ آپ کے total aggregate تینوں سال ملا کر آپ نے بیچلر ڈگری میں 60% دے کر آیا ہو اور پلس ٹو لیویل پہ اس میں کمپنسری کے پلس ٹو لیویل پہ آپ نے science سائٹ سے کیا ہو اور math اور physics as a subject آپ کا رہا ہو یہ پوست صرف mail category کے لیے ہے جس میں age limit دیکھ لیتے ہیں تو age limit آپ کی 21 سے 25 سال کے بیش میں ہونی چاہیے 1 جولائی 2023 میں یعنی آپ کی maximum age 25 سال ہونی چاہیے اگلی ویکنسی اس میں commercial pilot cpl ssa کی ہے جس میں یہ مانگ رہے ہیں 10 پلس 2 سے 8% کے 60% کے ساتھ 10 پلس 2 آپ نے کر رکھا ہو اور 7 میں آپ کے پاس commercial pilot license ہونا چاہیے valid commercial pilot license ڈی جی سی ایکی طرف سے male اور female دونوں category اس کے لیے eligible ہوگی اس کے age limit دیکھ لیں تو 19 سے 25 سال کے بیش میں age ہونی چاہیے 1 جولائی 2023 کو آپ کی 25 ہی maximum age ہونی چاہیے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں technical mechanical post ہے اس میں ان کو چاہیے بی بی ٹیک انجنیرنگ ڈگرین ناول ارکیٹیکچر یا میکینکل یا مارین آٹوموٹیو یا میکٹرونکس یا انڈسٹریلین پروڈکشن اور میٹلرگی اور ڈیزائن اور ایرنوٹکل اور ایرو سپیس with minimum 60% مارکس یعنی آپ نے بیچل آف انجنیرنگ کر رکھا ہو یا پھر بی ٹیک انجنیرنگ کر رکھا ہو ناول ارکیٹیکچر میں یا میکینکل میں تو آپ اس کے لیے eligible ہوں گے لیکن 60% مارکس کے ساتھ ہی ہونے چاہیے یعنی آپ نے بی ٹیک 60% سے اوپر ہی کر رکھا ہو اور ساتھ میں پلس ٹو لیول بھی چاہیے یعنی ڈپلوما ہولڈر شاید ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سخت ہوتے ہیں اس میں ٹین پلس ٹو لیول پر math اور physics as a subject compulsory subject ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں یہ صرف میل category کے لیے form ہے اور اس کی age limit بھی 21 سے 25 سال کی بیچ میں ہونی چاہیے ایک جولائی دوہزہ تھے اس تک 25 سال maximum technical اور electronics department میں بھی اس کی vacancy لیے کلی بھی ہے اس میں کیا demand ہے ان کی engineering degree ہونی چاہیے آپ کی electrical یا electronics یا telecommunication یا instrumentation اور instrumentation and control اور electronics and communication of power اور power engineering اور power electronics اور 60% marks کے ساتھ اور math اور physics as a subject in 10 پلس ٹو لیول پر ہونا چاہیے ہر vacancy میں 10 پلس ٹو لیول میں math اور physics آپ کا compulsory subject ہونا چاہیے یعنی science set تو چاہیے اس میں بھی اوپر بتا چکا ہوں میں پچھلی vacancy بھی کی mail category چاہیے صرف mail category کے لیے form ہے اکیس سے پچھس سال کے بیچ میں آپ کی age ہونی چاہیے اگلا دیکھ لیتے ہیں law entry کی vacancy ہے law entry کی vacancy میں آپ کو صرف bachelor degree چاہیے 60% marks کے ساتھ اور یہ mail اور female دونوں category اس کے لیے الجبل ہے اور اس کی age limit ہوگی اکیس سے تیس کے بیچ میں ایک جولائی دوہزہ تیس کو آپ کی age تیس سے زیادہ نہ ہو اس کی فیز دیکھ لیتے ہیں اور کب form start ہوگا کب ختم ہوگا تو ایک سبتمبر دوہزہ تیس کو form start ہوگا اس کا پندرہ سبتمبر دوہزہ تیس کو ختم ہو جاگا پانچ بجے شام میں اور پورے form fill کرنے کی پندرہ سبتمبری last date ہے اس میں ایک چیز اچھی ہے stage one کے exam date انہوں نے clear نہیں کی لیکن منت بتا دیا کہ سبتمبر دوہزہ تیس میں آ جائے گا stage one کا exam اور پھر stage two کا exam January 2024 میں لیا جائے گا اور application fees اس کی general OBC EWS سب کے لیے 250 ہے اسے اسٹی کی کوئی فیز نہیں ہے باقی آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں موسیقی موسیقی موسیقی